موسیقی رسیلے اور سوادشت آموں کے پیداوار کے لیے پوری دنیا میں مصہور مینگو بلٹ ملیہباد کے باغوانوں میں آم کے کھیتی کو لے کر کے لگاتار موہ بھنگ ہو رہا ہے اور جو آم کا رقبہ ہے اس میں کمی آ رہی ہے پرتبندیت کے باوجود لگاتار آم کے پیڑ کاٹے جا رہے ہیں ہم اس میں ملیہباد میں موجود ہیں اور یہاں تمام ساری کسان ہمارے ساتھ ہیں ہم ان سے بات کریں گے کہ اس کے پیچھے کارن کیا ہے تو بھائی سب ہم نام جانا چاہیں گے آپ کا سنجی جی کیا کارن ہے جو لگاتار آم کا رقبہ کم ہو رہا ہے بھائی ایک تو سب سے بڑی بات ہمارے ہاں اتنے زیادہ کیٹ آ گئے ہیں جن کی کوئی کارگر دوائی سرکار نے ہمیں اپلپد نہیں کر رہی اور جو دوائیاں مارکٹ میں ہیں وہ ان کیٹوں پہ کارگر نہیں جیسے ایک کروزی کیٹ آیا ہو آم پہ اگر ایک بار گین گیا تو آم پکنے پہ سڑ جاتا ہے اور منڈی میں اس کے اونے پونے بھاو ریٹ ملتے ہیں دوسری چیز سرکار نے ہمیں مینگو بیلٹ ہمارا پت بندی چھتا ہے آم کا لیکن اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں لوگ سبح میں سرکار نے اللانس کیا تھا کہ دس جار کروڑ سے ہم کی برانڈنگ کریں گے جبکہ پوری یوپی میں دو مینگو بیلٹ ہیں ایک سفی پور ایک سوری یہ ملیہباد ہمارا دوسرا سہاران پور میرے حساب سے کل آٹھ ہزار کروڑ کا بیجنس ہے دس ہزار کروڑ کی برانڈنگ سے کیا فائدہ ملا ہمیں جب ٹوٹل آم کا بیجنس آٹھ ہزار کروڑ رو پہ ہے تو دس ہزار کروڑ سے برانڈنگ ہوئی ہے اس کی تو اس سے ہم لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں اور دوسری چیز ہمارے خیال سے سہری دباؤ بھی ہے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے کسان اپنے بیچ رہے ہیں بیچ دیتے ہیں وہاں پہ لوگ آ کر پلاتنگ کر دیتے ہیں کام کتب ہو رہا ہے جب ان کو کوئی فائدہ ہی نہیں مل رہا تین سال بعد تین سال دوسرے سال فسال آتی ہے پورے سال کسان انتجار کرتا ہے پلانڈنگ کرتا ہے بیٹے کی سادھی کریں گے بیٹی کی سادھی کریں گے یا مکان بنوائیں گے لیکن ان کیٹوں کی وجہ سے ہمارا آم بے کا سلا جاتا ہے لوگ پورا نربھر ہیں جو ملہ آباد کے لوگ ہیں جیدہ تر ایسے بڑے کسان ہیں جن کا نربھرتہ ہی آم کی پیداوار پہ ہے نپے پیسدی لوگوں کی نربھرتہ آم پہ ہے اور آم سے بہت سارے لوگوں کا بے آپاہ سلتا ہے جیسے کی جو چھوٹے لیور طبقہ ہے ان کو اس مجدور جو آم مجدوری ہے اس سے ہٹ کر مجدوری دی جاتی ہے یعنی جیدہ پیسے دیے جاتے ہیں تو جب ہمارے باگ میں آم ہی نہیں ہوگا ہمیں چار لیوروں کی آف سکتا ہے اور کیٹ کے پرکوب سے ہمارا آم چلا گیا ہمیں ایک ہی لیور میں کام چلا گیا تو تین لوگ تو فالتو رہ گئے نا تو اس حساب سے بہت سارے لوگ نربھر ہیں آم پہ ادھر پچھلے تین چار سالوں سے زیادہ کوئی سمسیاں آئی ہے اس کا بھی کاران ہو سکتا ہے پچھلے سالوں سے تین چار سالوں سے میں نے آپ کو بتایا تھا روزی کیٹ اس کا کوئی کارگر اپایا بھی تک نہیں آیا ہے تمام دوائے کمپنی والے آتے ہیں بامبی سے سہار انپروز کالکتے سے ان سے سیمینار کرتے ہیں ان سے اگر اس پر چرچا کی جائے وہ اپنا کہتے ہیں ہمارا پروڈکٹ استعمال کرو لیکن سٹیک جواب نہیں ان کے پاس کہ اس سے کوئی گارنٹی نہیں ہے ہم پانچ جارو پہ لیٹر لیں گے لیکن اس کیٹ سے ہمیں نجات دلا دیں ہمیں بھی کہتے ہیں کہ سرکار جو دعوے کرتی ہیں اگر اس پر صحیح سے کام کرے ہیں تو سائد کچھ بہتر ہو سکتی چیزیں کچھ بکلب نکل سکتا ہے سرکار اگر عمل کرے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے اگر سرکار ہی عمل کر دے ہماری بزنس پہ ہمارے کاروبار پہ ہمیں سبسیڈی نہ دے ہمارے عام کی صحیح کیمند مل جائے تو بہت کچھ بدل سکتا ہے تمام لوگ ہمارے ملحباد میں نرسری کا بھی بزنس ہوتا ہے اگر ہم لوگ پودے پیدا کرتے ہیں تو اگر یہ جاتے نہیں ہیں کسان لگاتا نہیں بھاگوانی بڑھ رہی لیکن لوگوں کا رجحان کم پڑھ رہا ہے ویسے جتنی بھی نرسریوں میں عام کے پودے تھے وہ رکے پڑے ہیں بکے نہیں ہیں تو ہم کہنے کہ جو باگ اب نہیں لگانی ہے پودے کو لگانا ہے وہ بھی اب زیادہ روشنی دے رہا ہے نہیں زیادہ انٹریش نہیں وہ نرد کھیتی کرنے کے موڈ میں ہیں سبجی کر رہے ہیں پھولوں کی کھیتی کر رہے ہیں اچھا ان کو یہ دکھ رہا ہے کہ کیس کلپ کرنے سے پیسہ ترند ہاتھ میں آ جا رہا ہے اس کو سال پر تیاری کرنے کے بعد اس کے بعد بھی چیزیں نہیں سٹیٹسک ہو رہی ہیں جو بڑے باگوان ہیں ان کے کیا حالات ہیں لیکن اگر کوئی اور کاروبار ہم نہ کریں تو ان باغوں سے ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا ہے جس باغ میں آپ کھڑے ہیں آٹھ بکے کا باغ ہے کم سے کم دو دھائی تین لاکھ روپے کی فصل بکنی چاہیے لیکن ایک لاکھ روپے میں بھی نہیں کوئی خریدار ہی نہیں ہے بیعاپائی کوئی خریدار نہیں مارکت میں پیسہ نہیں آرتی پیسے نہیں دیتے ہیں جو بیعاپائی خریدتے ہیں اپنے پاس سے پیسے نہیں لگاتے ہیں باقی سب دلدی اٹھ لی کے آٹھ تی لوگ پیسے دیتے ہیں جیسے لوگوں سے بات کرے تو وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فصل سے زیادہ ہماری لاغت چلی جاتی ہیں نقصان ہو گیا ہم نے آئیڈیا لگایا ہمارے باغ میں نکلے گا سو پیٹی نکلا چالیس پیٹی تو نقصان تو ہو گا ہی سب تو لاس ہی ہوگا نا ایک بار کبھی من میں اس بات چنتہ بھی ہوتی لگاتار ایک نام ملا ہوئے ملحباد کو تو کبھی من میں چنتہ ہوتے جو بلوپت ہو رہی ہیں جو باغے ختم ہو رہی اس سے تو بلکل باغ ہی نہیں بچے گا بڑا دکھ ہے بھئی ہے اس بات کا ہم کہیں گھومنے جاتے ہیں کہ کوئی پوچھ دیتا ہے تو ہم لکنوں نہیں بتاتے ہیں ملحباد ہوتا تھے ہم اپنی پہچان ہیں ہم مطرپدیس کے وجہ سے نہیں جانے جاتے ہیں لکنوں جو غازانی کے وجہ سے نہیں جانے جاتے ہیں ہم ملحباد کے نام سے جانے جاتے ہیں لوگ فوراں کہتے ہیں ہاں بھئی ہے ملحباد کام مصور ہے تو گھر ہوتا ہے لیکن اسی کے ساتھ یہ دکھ ہوتا ہے کہ ہمارا عام گھر میں چلا جا رہا ہے ہم لوگ پریشان ہیں تو کچھ کہیں گے کچھ اپنی بات کہیں کہنا چاہیں گے کسی پلیٹ فاؤں با ایسا ہے کہنے کا آپ نے لوگوں بنایا ہے کہیں سنا تا کوئی سمیتی بنی ہے مینگو گروہرس کو لے کر کوئی سمیتی بنی ہے نہیں سمیتی کے عدیت ہمارے خیال سے انسان میں لیجی ہیں لیکن انہوں نے کبھی پورجور بات اٹھائی نہیں ہم لوگوں کی آہم کے کسانوں کی پورجور آواز نہیں اٹھائی سرکار کے کانوں پر جو نہیں رہے گی سرکار ہمارے حساب سے ہماری لائف میں تو سرکار نے ایک جمانہ پہلے کبھی جہاجوں سے دلائیو لائی کروائی تھی لیکن اس کا بھی غنٹ دینا پڑا تھا سرکار سرکار کو کسانوں نے دیا تھا اس کے بعد سے ایسا کوئی پروسان نہیں نکلی دوا کے کچھ نکلی دوا ہے جو آتی ہیں ان میں بھائیہ ایمار پی اگر دو ہزار روپے بیچ رہے ہیں نگر لینے گئے تو پانسو کی دے دی ادھار لینے گیا تو زیادہ تر ادھار پہ ہی ڈیپینڈ ہے ادھار لینے گئے تو دو ہی ہزار کی ہائے اس کے مار پی پانسو ہے بکنا چاہیے پانسو روپے کی بکتی ہے دو ہزار کی آم مر گیا تو نکلی دواوں سے تو نقصان نہیں ہونا آم کہا پیدا ہوگا کسان پریسان ہے دوائی والا پیسے کے لئے دنڈے ڈال رہا ہے آپ پیسہ ہمارا دیجئے پرتبند ہیت کے باوجود بھی باغے کٹ رہی ہیں یہ تو کانٹینیو چل ہی رہا ہے ادھار سرکار نے تھوڑا بہت سکتی دکھائی تو رو گیا تھا لیکن ہمیں لگتا ہے روکاؤ کا کیا ہے اگر پرتبند ہم کرے ہٹ جائے تب کیا ہوگا تب تو ہمیں لگتا ہے دو مہینے میں صاف ہو جائیں گے سب آم یہاں سے ختم ہو جائے گا سب تیار بیٹھیں بلکل تیار ہی سمجھو کیا کریں گے اب بیسٹے اس لئے نہیں کہ آم کے پینڈ کی لکڑی کی قیمت اگر پانچ سو روپے ہے تو کسان کو سو روپے ملتے ہیں اچھا یہ جو چوری میں جو بکرا ہے ہاں جو چوری میں بکرا ہے وہ سو روپے میں بکتا ہے اس میں تمام جو ٹھیکے دار کھائیتا ہے تمام پھنڈے ہیں کہاں کیا کرتا ہے یہ دیکھیں یہ کسان کا درد ہے آپ سن رہے تھے بھائی صاحب کو کیا کارن ہے جو لگاتار عام کا رگبہ کم ہو رہا ہے جو بڑے بھیجا نے بتایا بات وہی ہے دوائی آپ لوکل بیچ رہے ہیں دوائیوں کے اوپر کوئی دمیس نہیں ہے سرکار دھیان نہیں دے رہی دوائیوں کے اوپر لوکل بیچ رہے ہیں چار سو کی دوائی ہے آٹھ سو روپے کی دوائی بیچ رہے ہیں دوائی لوکل ہے ہم لے گئے باغ باغ دولایا باغ چلا گیا پیسہ کہاں سلایا جائے اس کے لیے تو سرکار کو چاہیے کہ یہ جو لوکل دوائیاں بک رہی ہیں اس کے اوپر آروپ لگنا چاہیے کوئی پیڈنٹ چیز دیں ہاں کوئی اچھی چیز دیں سرکار سرکار کوئی اچھی چیز دیں تو ہم لوگ سکچم ہو سکتے ہیں سرکار تو کہی دی بہت سارے دعوے کری ملیہ باد کے لیے کہ ایک منڈی بنوا دی ہیں اور آپ کام ایکسپورٹ ہوگا باہر جائے گا سبیپور کی بات کر رہے ہیں سبیپور کی بات کر رہے ہیں انہوں سبیپور انہوں بھی بڑا پیداوار نمبر دو پہ ہے وہ ملیہ باد ایک اور نمبر دو یہ تو اچھی بات ہے کیونکہ آپ انہوں کے ہمارے ساتھ ہم ملیہ بڑے ہیں جی وہ پودھا میں پودھا بیچتا ہوں اچھا ان لوگوں کی نرسری سے پودھا لے جا کے بیچتا ہوں جو گراوٹ آئی ہے جہاں ہم ایک لاکھ پودھا بیچتے تھے وہاں بھی سجار پودھا بک رہا ہے جہاں ایک لاکھ ہماری دکان میں بکتا تھا وہاں بھی سجار پودھا بک رہا ہے لوگ کسے لگا دیں اپنی کھیتی میں وہ موری پیدا کر رہے ہیں گاجر پیدا کر رہے ہیں روجگار کر رہے ہیں اپنی جمین میں کیا کریں وہ یہ ہم کچھتے ہیں ہم کی فصل سے یہ جیادہ اچھا ہے اس سے جیادہ اچھا ہے ہم کی فصل سے جیادہ اچھا ہے کہ ہم لوکل دوائی لے رہے ہیں باغوں میں ڈال لیں اس سے اچھا ہے کہ ہمارا دھنیا آلو گیا سبھے بگ گیا سام کو پیسہ ہماری جیم میں آ گیا سال بھر انتجار نہیں کرنا ہم کو تو اگر ایسے جلتا رہا تو کیا استیتی ہوگی پھر اگر ایسے چلتا رہا تو کیا استیتی ہوگی یہ ڈاؤن ہونا ہے کیا کریں ڈاؤن ہونا ہے یہ کام سب ڈاؤن ہونا ہے کیا کرن ہے جو لگاتار آم کا جو رقبہ ہے وہ کم ہوتا جا رہے ہیں اصل میں ہر دندہ جو کیے جاتے ہیں تو پرافٹ کے لیے کیے جاتے ہیں اور جو پرافٹ اس میں نہیں رہ گیا تو کیا کریں لوگ دندے کو کم کریں گے پرافٹ ہی اس کی رکھا رکھا اب گے ہوں آپ بوئیں گے تو تین چھے مہینے میں آپ کا فصل تیار ہو جاتی ہے اور یہ جو آم ہے نا ایک سال میں باور آتا ہو اگر مار گیا تو پھر دوسرے سال آئے گا نہیں تیسرے سال پھر باور آئے گا تب فصل آئے نہ آئے اس کی کوئی گارنٹی نہیں اس کا ٹرنور بہت لمبا ہے اور اس لیے اور اس پہ خرچہ بھی ادھک آتا ہے اب ایک بار اگر اور دواؤں کا اتنا غلط استعمال وہ ہے ڈبلیکیٹ کے یا کہہ لیجئے یا کچھ بھی کہہ لیجئے کہ کیٹ مڑتا ہی نہیں ہے اب چھڑکتے رہو پیسہ بھی بن کے مانے خرچ ہوتے ہیں کنگال بھی ہوتے جاتے ہیں فصل بھی چلی جاتی ہے ہم کہتے ہیں رسکی ہو گئی ہے ملیہ آباد کے عام کی جو فصل ہے ہاں اور کیا رسکی تو ہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو ریٹ گہوں بکتا ہے نورجہ میں جب عام بکتا ہے تو گہوں کو بھاو عام بکتا ہے اب بتائیے ہم کو کہاں سے کیا کری آگئی یہ پرتیبند سرکار لگاتی تو یہ کب کے باگ یہاں ساپ ہوچکے ہوتے ہیں پرتیبند کے بعد بھی لگاتا ہے وہ کٹی رہے ہیں نہیں تو چوری چورا میں کہیں کہیں نہیں نہیں وہ کٹ رہے ہیں جو زیادہ بالکل سرکار کی طرف سے جو کینسل کیے جاتے ہیں زیادہ بجرگ ہو گئے ہیں جن کو کٹنا ہی چاہیے وہ ایسے ہیں وہ سب یہ کٹتے ہیں تو کٹنا ہی چاہیے تو ہو نہیں ہونا کوئی یہ تو ہوئی نہیں یہ تو فصل آئے تو کبھی کم کبھی زیادہ ہوتی رہے گی جب یہ بوڑھی ہو جائے گی تو ختم تو کرنی پڑتی ہے پھر بار یہ مانتے ہیں آپ کہ رقبہ لگاتا کم ہو رہا ہے ہاں رقبہ تو کم ہو رہا ہے تھوڑا بودھ کم ہو رہا لگتے بھی کئی کئی چھتر بڑھ بھی رہے ہیں کہیں کہیں لیکن ملیہ آباد چھتر میں رقبہ کم ہو رہا ہے بڑھ نہیں رہا ہے بڑھ نہیں رہا بڑھے گا کیوں پریسان بکتی ہے آدمی تو کئی سے بڑھائے گا ہر بکتی کو پیسہ چاہیے اپنے جیون یاترہ تائے کرنے کے لئے جب پیسہ ہی نہیں آئے گا تو کئی سے وہ کیا کرے گا آپ دیکھ لیجئے بینکوں میں جا کر کے ان کی کھتاؤں نہیں دیکھ لیجئے سب دیکھ لیجئے یہاں کا پرتیک بکتی کردار ہوگا ملیہ آباد کا اور کیا یہ اس کا کاران ہے عام کی فضل ہاں وہی کاران ہے اور کیا دس مہینے وہ پھری رہتا ہے سرکار کو چاہیے کہ کچھ یہاں کے لئے پروڈکٹ کو دوگ ڈالے جو اس میں آدمی کما سکے نا اس میں آیا تو اس میں کما کے جیون یاپن کر سکے ہم کو کچھ مل بھی نہیں رہا ہے اور جو ہے ہمارے پاس کچھ ہو نہیں رہا ہے یہ جا رہا ہے دوسرے وہ جو جو نکلی دوائیاں وغیرہ وہ ہم کو کردار کرتی چلی جا رہی ہیں ان کی تا بہت تل دے بے پڑے اور نہ سرکار اس کو روک پائے گی یوہ پیڑی توپ کرنا نہیں چاہتی نہیں وہ کرے گی نہیں روز پر روز اس کا کمی ہوگی بس اب لوگ جب تک ہیں تب تک چل رہا ہم کر سکتے ہیں چیزیں ہم چھوٹی سے پہت سالہ لگائے ہوئے ہیں کرتے ہیں اس میں پہت سالہ میں اب کی یہ سال ہے کہ پیر سب کھڑا ہے کوئی لئے نہیں رہا یہ حال ہے تو یہ دیکھیں چاہے کسان ہو چاہے نرسری والا ہو ہر آدمی ملیح آباد میں جو عام کے باغوانی کرتا ہے وہ سب پریسان ہے اور سب کا یہ کہنا ہے کہ نکلی دوائیں اچھے دام نہ ملنا موسم کی مار اور سرکار کی اندیکھی یہ سارے کاران ہیں جس کی وجہ سے عام کا رقبہ لگاتار کم ہو رہا ہے اور ایسے ہی اگر رہا تو سائد کسی دن ایک ایسا بھی آئے گا جو پوری طریقے سے ملیح آباد میں عام کے جو فصل ہیں وہ بلوپت ہوتی نجر آئے گی اسے یوگی پنجدیو یادوں کے ساتھ میں رجنیش یادوں پرباد کبر لکھنا ہو